دوستہ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ جو HBA1C ہے یعنی گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوین جس کو ہم بولتے ہیں وہ ٹیسٹ جو ہے پچھلے تین مہینے کا ریکارڈ ہم کو دکھاتا ہے یعنی پچھلے تین مہینے میں ہمارے شگر کیسا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو جانکاری دیتا ہے کہ ہائی ہے لو ہے نورمل رہا ہے لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ HBA1C ہے یہ ہم کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یعنی ہمارے کو شگر ڈائیگنوز کرنے کے لیے HBA1C بھی کام آتا ہے اور HBA1C نوملی کتنا ہوتا ہے HBA1C نوملی ہوتا ہے 5.6 سے نیچے اور اگر ہمارا HBA1C 5.7 سے لے کر 6.4 تک ہو تو یہ پری ڈائیبیٹیز مانے جاتا ہے یعنی اس انسان کو ڈائیبیٹیز کا خطرہ ہے اس کو کبھی بھی ڈائیبیٹیز ہو سکتا ہے اور اس انسان کو پریز کی ضرورت ہے اور اگر ہمارا HBA1C 6.5 یا 6.5 سے زیادہ ہو تو ہم بولتے ہیں کہ اس پیشن کو ڈائیبیٹیز ہے اور اس پیشن کو دبائی کی ضرورت پڑے گی